عزیزہ نگرامی میں تو ایک خاص کیفیت مجھ پتاری ہوتی ہے جب کبھی مولا علی کے فضائل میں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے ہم اس کی بارگاہ میں سر سجدے سے نم کھائیں اور ساری زندگی سجد میں پڑھے رہے ہیں اس نعمت پر کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے تو وہ سجدہ چھوٹا ہوگا وہ نعمت پر اللہ اکبر زمانہ جا رہا ہے علی علی کی طرف ماحول بڑھ رہا ہے اہلِ بیت کی طرف رستے کے بیریئریں ٹوٹ رہے ہیں بعض لوگوں کی غلطیوں پر رستے کے رکاوٹیں ہٹ وئیں ہیں بعض لوگوں کی نادانیوں پر اور وہ نادانی ہے یا غلطی ہے یا اللہ کی حکمت ہے یہ تو اللہ جانتا ہے بے دنا بے خطا کا نعرہ کیا لگا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہٹی جو اہلِ بیت کی طرف آنے میں رکاوٹ تھی ہے اور الحمدللہ سو سے زیادہ معاف کیجے گا دس سے زیادہ علماء اہرِ سنت ہیں جنہوں نے اس نعرے کے جواب میں کتابیں لکھ دی ہیں اور ماحول آگے جا رہا ہے آہستہ آہستہ اہلِ بیت کی طرف لوگوں کی رقبت بڑھے گی آہستہ آہستہ رکاوٹیں ہٹیں گی مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے ڈنڈا اٹھا کے چھٹیا چھوڑ کر گندے پہن کے بازاروں میں بوچوں میں آواز لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے واللہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں ہو جا کے مولا کا نام لیتا ہے اور یہ وقت آنا ہے یہ دور آنا ہے پہلے نام دونے میں کے لئے تیار ہو جائے مہوید سفر نصب ہے مہوید خون میں شامل ہے اس کے حیدر اکترار خون میں نعرہ حیدنی مہوید خون میں